یہاں پر ایک نظریاتی تقابل تو ہمیشہ رہا ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کے اپنے منشور ہوتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس منشور پر اعتباد کرتے ہیں لیکن گزشتہ ایک دو دہائیوں سے پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے نظریاتی جنگ کی بجائے ایک تحزیمی جنگ نے لے لی ہے نوجوان نسل کے اخلاق کو جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے معاشرے میں بے باقی بے حیائی اور بد اخلاقی کا جو فروغ دیا جا رہا ہے جو تحزیمی سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے بزرگوں سے نوجوانوں کا تعلق کٹ دیا جائے بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے اور کہا جائے کہ ہم تو ہماری مرضی یہ اپنی مرضی والی مخلوق اس نے معاشرے کو تباہ کیا اس نے قوموں کی تحزیم کو تباہ کیا اس نے پشتور قوم کی پشتور ولی کو تباہ کیا اس کی روایات کو تباہ کیا اس کی مہمانداری کو تباہ کر دیا یہ بد اخلاقی انسانی تاریخ میں منظم طریقے کے ساتھ باقاعدہ ایک مہمجوئی کے ساتھ باقاعدہ ایک بیدالاقوامی فنڈنگ کے ساتھ اس طرح اپنی تحزیم کی خلاف کوئی تحریک نہیں آئی جس طرح کے انصاف کے نام پر ایک تحریک پاکستان میں کام کر رہے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس کا مقابلہ کرنی کی اللہ نے ہمیں توفیق اطاقی ایسی باطل نظریہ اور باطل تبتے کے خلاف اگر میں اکیلہ بھی لڑوں گا تو انشاءاللہ سوادعظم کہلاؤں گا کچھ پتا چلا کہ چینج رجیم کون ہے کس کے خلاف سازش ہوئی ہے کہتا ہے بہندالاقوامی سازش کے طرح مجھے اقتدار سے نکالا گیا بہندالاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو نہیں نکالا گیا بہندالاقوامی طاقت کے ذریعے آپ کو لایا گیا تھا ہم تمہارے اصلیت کو جانتے ہیں تمہارے بیچے کونسی قوتیں کار فرما ہیں اور مجھے افسوس اس بات پر کہ میرے ملک کے اشرافیہ ایلیٹ کلاس چاہے وہ کسی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو ان کے گھروں کے اندر ان کو سپورٹ ملی ہے وہ بہندالاقوامی نیٹ ورک کے ساتھ عبستہ رہے ہیں ہم نے کوئی معمولی جنگ نہیں لڑی لیکن ان کو اقتدار سے اتارنا یہ کافی نہیں ہے ابھی ابھی اس کے نام و نشان کو اور ان کے قدموں کے نشان کو بھی بٹانا ہے لہٰذا ہتیار نہیں ڈالنے میدان جنگ میں رہنا ہے سیاسی جنگ لڑنی ہے آئین کی جنگ لڑنی ہے لیکن پبلک کو بتانا ہے اور میں علماء کرام سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی طاقت ہمارے نوجوان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرتا ہے اپنے بزرگوں سے اس کی نسبت کو ختم کرتا ہے تو سب سے پہلا فرد علماء کرام کا بنتا ہے کہ وہ گلی گلی کوچے کوچے مسجد مسجد بدرستہ بدرستہ جا کر قوم کو اسلام کی راہ بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں اور اگر ان کو یہ خیال ہے اگر ان کو یہ خیال ہے کہ میرے پاس بھی کچھ مولوی ہیں اس طرح کے مولوی حضرت ویلفرنگی کے ساتھ بھی ہوا کر دیتے ہیں ان سے محروب نہ ہونا یہ ہمارے علماء کرام کی چھٹی املی ہے جسے ہم نے کار کر پھینک دیا ہے عدلیہ ایک ادارہ ہے اور عدلیہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک ناغذیر ادارہ ہوا کرتا ہے اور اس کا احترام ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں ان کی عزت و توقیر ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک فرض اپنی ذات میں جج کے عہدے پر فائض ہو کر اپنے روئی سے متنازع بن جاتا ہے اور وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ لینا ہے عدلیہ کی ادارہ کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے اور اس کیلئی میں نے عدلیہ اور ادارہ کو استعمال کرنا ہے تو میں نے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دورست نتائج ہوا کرتے ہیں آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی لیکن دورست نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں پوٹ جاتی ہیں اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا درست دیتے ہیں جن کے آباؤ و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے جنہوں غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں آج وہ نئی نسل کو آزادی کا درست دے رہے ہیں اس کو پتا ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں آزادی کے لیے تیرے آقاؤں کے ساتھ میرے اقابر نے سو سال سے زیادہ کا جہاد لڑائے آزادی کا درست میرے پاس ہے غلامی کا درست تیرے پاس ہے مجھے اپنے آباؤ و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے اور تیرے آباؤ و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے تو میں اپنے آباؤ و اجداد کا کردار مبارک مجھے اپنے آباؤ و اجداد کا کردار ہوں ہمیں معاشرے میں ضلیل کرنے کی کوشش کرو گے اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم تمہارے خوشحامت کریں جتنا طاقتور سے طاقتور کوئی شخص ہے کسی بھی ادارے میں میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو کہ ہم نے کسی طاقتور کے روپ کو تسلیم نہیں کیا اس وقت ایک حکومتی اتحاد موجود پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ کیوں اکٹھے ہیں مذہبی لوگ سیکلر لوگ نیشنل پولیٹس کرنے والے لوگ ہم پر اصل لوگ علاقائی لیفٹ اور رائٹ سینٹرلیسٹ سب اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک دشمن آناس انسر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور وہ ملک کو کھوکڑا کر رہا ہے اور اداروں کے لوگ ان سے وابستہ ہیں جب تک وہ ادارے کے اندر ہیں تب تک پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنی لباس اتار لیتے ہیں اور اپنے لباس میں ہوتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد فریس کے کلپ کے ساتھ میں کون لوگ ایمیٹر ہو گئی ملک ہے تو پھر ہم سب ہیں آج ہم نے نظریاتی طور پر ملک کو بچانا ہے اس کے جغرافیہ کو بچانا ہے ہمیں امانت سکھاتے ہو ہمیں دیانت سکھاتے ہو ہم در رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تحصیب چل رہی ہے اگر یہ نظریہ فروف پا رہا ہے تو پھر پاکستان کی نظریاتی شنافت ہم ختم کریں پاکستان کی نظریاتی شنافت کو ہمیں زندہ رکھنا ہے آئین کو زندہ رکھنا ہے آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے اگر ادارے آئین کو مانتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں مجھے اندازہ نہیں تھا اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب ابھی حکومت بدلی نہیں تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک تو تباہ ہو گیا لیکن اگر ہم افتدار میں آ جائیں تو مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ دوبارہ اس ملک کو اٹھائیں گے کیسے آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح دلدل کے اندر پسایا کیا تھا برزنلقامی اداروں کے ساتھ وہ معاہدی کی کہ آج وہ ہماری بات سننے کو تحرمی ہمارا نظریاتی اختلاف امریکہ کے ساتھ ہے یورپ کے ساتھ بھی ہے لیکن ایز ایسٹیٹ ایز ایسٹیٹ پاکستان امریکہ کا دوست ہونے کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کیلئے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے آئی ایم اف ہمارے لئے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے پھر اس گزرشتہ حکومت میں دو پہلو ہیں ہمارے تعلقات ایک اسلامی دنیا ایک غیر اسلامی دنیا اسلامی دنیا میں سعودی عرب ہمارے قریب اور غیر اسلامی دنیا میں چین ہمارے قریب دو لوگ کے اعتماد ہم نے تباہ کر دیا ہے اب آپ بتائیں کہ اس مشکل میں جس پہ تیم سال تک قوم اس دلدل میں پسی رہی اور آپ کا صوبہ تو ابھی تک پسا ہوا ہے تو اس صورتحال سے نکلنے کے لئے یہ بات ذرا انصاف کی بنیاد پر کریں کہ چار سال میں ہمیں جس دلدل میں دکھیلہ کیا تھا اس سے نکلنے کے لئے اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے اور یقین ہم ابھی مشکل سے نکلنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں لیکن پوری طرح متوجہ ہے اور جو صورتحال اس وقت ہے اس پہ ہمیں عوام کی تعاون کی ضرورت ہوگی یہ نہیں کہ صرف ہم نے مشکل محسوس کی اور حکومت کی خلاف باتیں شروع کر دی بلکہ جس قوم کے اوپر اس حکومت کی پانیسیوں کی وجہ سے یہ دن ہمیں بھی دیکھنے پڑے اور ان کو بھی دیکھنے پڑے قوم کی اجتماعی وحدت اور باہمی اتحاد سے ہی ہم استعمال ہیں یہ ہمارا مطالبہ کہ اسٹیبلیشمنٹ جو ہے وہ نیوٹر بڑھے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہے لیکن حکومت سب ایک پارٹی کے کچھ لوگوں کا وزارتوں کے کرسی پہ بیٹھ جانے کا نام نہیں حکومت جو عوام کی منتخب لوگ ہوتے ہیں ادارے ہوتے ہیں بیوروکریسی ہے اسٹیبلیشمنٹ ہے عدلیہ ہے یہ سب باہم مربوط ہو کر اس ملک کو مشکل سے دکالتے ہیں اور ترقی کے راہ پر ڈالتے ہیں تو اس وقت وزیراعظم کے لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ یونٹی آف کمانڈ بئی ہے تو اس اعتبار سے وہ تو سوام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کے ماتاہ آتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر کر رہے ہیں ہاں افراد سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں عدلیہ کے بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن کیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ و نقصان ہو وہ تیرہ بھی سنے کے بس اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا جیسے لگتا ہے کہ یہ اس کا جج نہیں ہے اس کے پارٹی کرگن ہو یہ چیزیں پھر محسوس ہوتی ہیں تاثر جو پبلک کو ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے اس کی اظہار کا حق بھی ہمیں تو عدلیہ نہیں دیا ہے